ترجوان پی ٹی آئی رغف حسن کے فون کے فرانسک تجزیر میں اہم انکشفات سامنے آئے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں بنانے اور فروغ دینے کے حقائق سامنے آگئے ذرائع کے مطابق علیمہ خان کا پارٹی میں اثر و رسوخ بوشہ بی بی سے تنازہ بھی آشکار ہو گیا ہے 23 جون کو علیمہ خان نے رغف حسن کو وارڈ سیپ پر پیغام بھیجا وارڈ سیپ میسیج میں بانی پی ٹی آئی سے جین میں ملاقات اور رونے کی واقعے کی رودات بیان کی علیمہ خان نے اس پیغام پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے رغف حسن کو ہدایت جاری کی علیمہ خان نے کہا کہ بشہ بی بی کا یہ پیغام اہمقانہ ہے بشہ بی بی کا یہ ڈس انفرمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے پیغام کی تشریر نہ کی جائے بانی پی ٹی آئی کے ایسی کوئی بات بشہ بی بی سے نہیں ہوئی ترجوان پی ٹی آئی رغف حسن کے فون کے فرانسک کے ترجیے کے اہم انکشفات اب منظر عام پر آگئے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں بنانے اور فروغ دینے کی حقائق بھی سامنے آگئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ علیمہ خان کا پارٹی میں اثر و رسوخ بشہ بی بی سے تنازہ بھی اب آشکار ہو چکا ہے تئیس جون کو علیمہ خان نے رغف حسن کو وارڈ سیپ پر پیغام بھیجا علیمہ خان جو کہ بہن ہیں بانی پی ٹی آئی کی انہوں نے وارڈ سپ میسج میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعے کی رودات بیان کی علیمہ خان نے اس پیغام میں خبگی کا اظہار کرتے ہوئے رغف حسن کو ہدایت کی علیمہ خان نے کہا کہ بشہ بی بی جو کہ اہلیاں ہیں بانی پی ٹی آئی کی ان کا یہ پیغام احمقانہ ہے بشہ بی بی کا یہ ڈیس انفرمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے پیغام کی تشہیر نہ کی جائے بانی پی ٹی آئی کی ایسی کوئی بات بشہ بی بی سے ہوئی ہی نہیں ہے اب ترجمان پی ٹی آئی رغف حسن کے فون کے فرانسک کے تجزیر میں اہم ان کے شفاعت مسلسل سامنے آ رہے ہیں پہلے ان کے تعلقات رو کے ساتھ نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی جو ملک دشمن اناثر ہیں ان سے تعلقات دکھائی دئیے تو اب جھوٹ کی منیات پر بیانیں بنانے اور فروغ دینے کے حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں علیمہ خان کا پارٹی میں اثر و رسوک بھی ظاہر ہو چکا ہے بشہ بی بی سے تنازہ بھی اب آشکار ہو چکا ہے تیس جون کو علیمہ خان نے رغف حسن کو وارڈ شیپ پر پیغام بھیجا وارڈ شیپ میسج میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملکات اور رونے کے واقعے کی رودات بھی بیان کی گئی علیمہ خان نے اس پیغام پر خبی کا اظہار بھی کیا اور رغف حسن کو ہدایت جاری کی کہ علیمہ خان نے کہا کہ بشہ بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے اور یہ ڈیس انفرمیشن سے لوگوں کو اکسا رہا ہے اس پیغام کی تشیر بالکل نہ کی جائے بانی پی ٹی آئی کے ایسی کوئی بات بشہ بی بی سے نہیں ہوئی تو اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی پر اثر و رسوک کس کا ہے اب تک معلوم نہ ہو سکا کبھی بشہ بی بی تو کبھی علیمہ خان اور اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے جھوٹ کے بیانیے اور فروغ کے حوالے سے حقائق بھی منظر عام پر آتے جا رہے ہیں آپ کو اہم قبر دے رہے ہیں ترجمان پی ٹی آئی رغف حسن کے فون کے فرازک تجزیے میں اہم انکشفات مزید سامنے آ چکے ہیں اور ذرائع کے مطابق علیمہ خان کا پارٹی میں اثر و رسوک بشہ بی بی سے تناظر بھی اب آشکار ہو چکا ہے تئیس جون کو علیمہ خان نے رغف حسن کو ووٹس ایپ پر پیغام بھیجا ووٹس ایپ میسج میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعات کے ریوداد بیان کی علیمہ خان کو نے اس پیغام پر خفگی کا اظہار بھی کیا اور رغف حسن کو ہدایت جاری کر دی علیمہ خان نے ان ہدایت کی بنا پر کہا کہ بشہ بی بی کا یہ پیغام اہمہ کانا ہے بشہ بی بی کا یہ ڈیز انفرمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے پیغام کی تشریر نہ کی جائے بانی پی ٹی آئی کی ایسی کوئی بات بشہ بی بی سے ہوئی ہی نہیں اس طرح سے جو باتیں منظر عام پر آتی ہیں اس میں یہ بات بھی آیا ہے کہ بشہ بی بی اور علیمہ خان کا جو تناظرہ ہے وہ اب رغف حسن کے جو فرانزک ریپورٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اب سامنے آ چکا ہے واتس اپ کا جو فرانزک ہوا اس میں کہیئے اہم انکشافات ہوئے گزشتہ دنوں بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ رغف حسن کے انکشافات میں ان کے بھارتی روح سے بھی تعلقات دکھائی دیئے ساتھی ساتھ غیر ملکی جو ملک دشمنہ ناصر ہیں جو ملک کی افواج کے خلاف اور حکومت کے خلاف آرٹیکلز لکھتے ہیں ان سے بھی ان کے وسیع جو روابط ہیں وہ ظاہر ہوئے تھے اور اب جو فرانزک کے ذریعے ثابت ہو سکا ہے ان کے واتس اپ میں اب پارٹی کے اندر کے اختلافات بالخصوص ان کی بہن اور ایلیا کے حوالے سے بھی اب سامنے آ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن اور ایلیا کے تنازات بھی اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں اس فرانزک میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ تیز جون کو علیمہ خان نے رغف حسن کو واتس اپ پر پیغام بھیجا اور میسج میں بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات اور رونے کے واقعے کی رودہ بھی بیان کی اس وقت ہمارے صاحب وقار صاحب موجود ہیں بہت شکریہ وقار صاحب فرمائیے گا آہستہ آہستہ کر کے تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک جانب تنازات اور دوسری جانب جو تمام تر ڈسپیوٹس ہیں وہ سامنے کھل کر آ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ جس میں دو تین چیزیں سگنفیکنٹ ہیں ایک تو پی ٹی آئی کا نوملی کلیم رہا ہے کہ وہ ہیریڈیٹی یا فیملی پولٹکس پہ یقینی رکھتی اور بڑی میریٹ بیسٹ ہے آہ اول دو میران صاحب کے خان صاحب کے اپنے بچے تو باہر ہیں صاحب ذر وہ ایکٹر پولٹکس میں نہیں آتی لیکن اگر ان کی ایکسینڈل فیملی دیکھیں امیج جو ہے وہ ڈیفنیٹلی انوالڈ ہیں اور اس میں ایک کھینچہ تانی بھی نظر آتی ہے چاہے وہ ان کی وائف ہوں برشاہ بی بی یا ان کی بہنیں جو ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پارٹی کے اوپر کنٹرول کی ایک لڑائی ہو رہی ہے دوسرا جو ہے ای ٹھنک ہمیشہ آپ نے دنائی کرتی ہے کہ یہ سچ پر مبنی ہے اور صاف چلی شفاف سے نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی دو گروپس آپس میں انزام لگا رہے ہیں کہ یہ ڈس انفرمیشن سیل ہے پاولی دوسرے گروپ کے پاس سو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یا سیلز ہیں دونوں طرف جو ڈس انفرمیشن پھلاتے ہیں ابھی ایسی سیلزہ نفسان ورکر کو بھی ہو رہا ہے پارٹی ایکٹیبسٹ کو لیڈرشپ کی جو آپ کہنے سے یہ نا کمانڈ ہی کلیر نہیں ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ شاسی جو ان کے جانشین ہیں سیکٹی جنرل ہیں باقی لوگ ہیں یا اکی پی کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے یا وکلا کے پاس ہے یا فیملی اور فیملی میں پر کس کے پاس ہے ایسی ان کی بیگم کے پاس ہے یا جو ہے ان کی دھانوں کے پاس ہے بلکہ ایک اور کنٹنڈر ہیں وہ جو ہے نا گوڑسٹ فیملی ہے جو کافی ایکٹیو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو سکر نیریٹر چل رہے ہیں ٹکنیکلی یہ لیڈرشپ جو ہے یہ ایسی ان کے ملٹیپل اس کے آپ جانے پوز بن گئے ہیں جو دیفنٹی پارٹی کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور اتنا ہی آئی تنگ یہ جو ان کی الیکسی فالورز ہیں یا ایکٹیویسٹ ہیں یا پارٹی کے کارکون ہیں ان کے لیے آئی تنگ بڑا مایوسی کا باعث ہے بہت شکریہ وقار اسن صاحب آپ نے اپنے تجزیر سے آگاہ کیا